جھارکھنڈ میں کئی مہینوں سے لگتار ویکنڈ لوگ ڈاؤن چل رہے ہیں جس طرح کورونا نے دستک دی اور اس کے بعد جمشید پور سہید پورے جھارکھنڈ میں مہماری پھیلی جس کے بعد سرکار نے فیصلہ لیا کہ ویکنڈ لوگ ڈاؤن لگانے کا ویکنڈ لوگ ڈاؤن میں تھوڑی تھوڑی راحت بھی ملی راحت ملنے کے بعد اب یہ ہے کہ جس طرح دکانے آپ کی رات کے دس بجے بند ہوا کرتی تھے کہ اب وہ دکانے سرکار نے آٹھ بجے تک بند کرنے کے لیے کہا اور ساتھ ساتھ ویکنڈ لوگ ڈاؤن میں ابھی فیلحال کوئی راحت نہیں ہے لیکن کچھ ایسی دکانے ہیں جس کو سرکار نے بڑھا کر ایک گیارہ بجے رات تک جس میں ریسٹورنٹ ہو بار ہو اس کو بڑھا کر ایک گیارہ بجے رات تک کرنے کے لیے کہا اور ساتھ ساتھ جو دودھ کی دکانے ہیں وہ رات کے دس بجے تک سرکار نے بند کرنے کے لیے کہا اسی کی پرتکریہ کو جاننے کے لیے ہم آج ساکشی مارکٹ پہنچے ہیں جہاں لوگوں کی یہ پرتکریہ جان رہے ہیں کہ لوگوں کی کیا رائی ہے جو دکانے رات کے آٹھ بجے وہ بند کر رہے ہیں وہ ایکسٹینڈ ہونا چاہیے کی نہیں اور جو ویکنڈ لاؤگ ڈاؤن ہے اس کو لے کر لوگوں کیا سوچنا ہے وہ دیکھتے ہیں ویکنڈ لاؤگ ڈاؤن کو لے کر آپ کی کیا پرتکریہ ہے ویکنڈ لاؤگ ڈاؤن میرے حساب سے جیسے چل رہا ہے وہ ٹھیکی ہے ڈکاندار لوگوں کے لیے اس میں بہت آرام ہے اور یہ جو ملد بے گورنمنٹ جو ڈیسیزن لیا ہے ابھی سب کے لیے ٹھیک ہے آٹھ بجے تک جو دکان کھلنے کا نمتی ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیے اس میں ہم لوگوں کو تھوڑا سا دکھت ہوتا ہے کیونکہ دکاندار لوگوں کا دکانداری ہوتا ہے میکسیم جو بھی ڈیوٹی والے لوگ ہیں ڈیوٹی آف کر کے بھی بجار آتے ہیں آٹھ بجے دکان بند ملتا ہے سرکار کو ایکسٹینڈ کام کرنا چاہیے جو سبتہ ہے کہ تو لوگ ڈاون ہے ٹھیک ہے سنڈے کو رہنا چاہیے لیکن جو سام کے ہاتھ بجے تک جو بند کرنے کا اس کو آدھے سواگو واپس لینے چاہیے سرکار کو ایکسٹینڈ بڑھانا چاہیے ہاں اس کو آدھ دس بجے تک جو پہلے کے طرح اس کو کر دینا چاہیے ہم لوگ مزدور آدمی ہے کھول جائیں گے تو اچھے ہیں ڈھر میں بیٹھ کے من نہیں لگتا ہے سنڈے کھول جانا چاہیے ہم ساگلے دکان بند ہوتا ہے 9 بجے بند ہونا چاہیے 9 بجے تک بند ہونا چاہیے آنے سا آدمی کو پرسانی اس میں پہلا بات آنے سا آدمی کو پرسانی ابھی آدھے کے نیکس ٹیم میں کہا کہ ہم لوگوں کو پیسے تو ملتا ہے نہیں اب روشی روٹی کے باتے جہاں سے ہم لوگوں کو پیسے ہے نہیں ابھی گھر سے جو چلائے جائے پہلا بات ہے آرہے دکان میں جن کوئی سہارا کی دکان سے پیسوں سے لے لے لکے اپنا گھر روشی روٹی چلا رہے ہیں اب جو اپنا کمانی کے لیے جہاں سے ہے تو دو پیسے کمار رہے ہیں اپنا گھر سے کوئی آلو پیاج گرا کے ہوئی سے بیچ رہے ہیں بس ہی بات ہے کچھ نہیں دیکھیں سنڈے ویکنڈ پہ تو دکان کھلنی چاہیے چونکہ ایک ہی دن موقع ملتا ہے ہفتے میں مارکٹنگ کرنے کا پورے طریقے سے فیملی کے ساتھ بھی انجوائے کرنے کیا تو سنڈے کی دکان تو کھلنی چاہیے لیکن آٹ وجے جو ہم لوگ نارمل ڈیز میں بند کرتے ہیں وہ کسی اترک ٹھیک ہے اس کو ہونا چاہیے وہ بند اگر ہوتا ہے تو کوئی دکت نہیں ہے سنڈے کو دکان کھلنی چاہیے بزنس بہت بارا سفر کرتا ہے سنڈے میں بہت لوگ فری ہوتے ہیں جوب سے مارکٹنگ سے اور بھی بزنس والے لوگ یا نوکری پیشہ لوگ یہ لوگ فری ہوتے ہیں تو ایک دن وہ موقع ملتا ہے اپنے فیملی کے ساتھ انجوائے کرنے کا مارکٹنگ کرنے کا یا اور بھی ترہ 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 کی چیزیں خریدنے کا تو سنڈے کی جو بند ہے وہ بہت اترک درست نہیں ہے جائز نہیں ہے اس کو کھولنا چاہیے پرکار آنا چاہیے صحیح ہے آپ کے نظر سے ویکنڈ آگڈان صحیح ہے صحیح ہے اور رات کے آڑ بیٹھ جو دکان ابھی بند ہو جا رہے ہیں اس کو کیا وہ بھی صحیح ہے پرمانینٹ ہے چی ہونا چاہیے اسی طرح ہونا چاہیے ایکشنڈ نہیں ہونا چاہیے نہیں پرمانینٹ ہے جا اس میں دکاندار کو سمیں ملتا ہے کسٹرمبر اس سمیں میں کام کرے لیتا اپنا ترہ سے آپ تو نہیں رہنا چاہیے آپ تو مانے کافی سمیں سے چل رہا ہے اور ایسا پورنا کوئی ایسا پرکوپ رہا نہیں گیا تو تو بیکن لوگ کاؤن تو اب ختم کرنا چاہیے گورنمنٹ کو اور اس پر بیچار کرنا چاہیے گورنمنٹ کو آٹھ بجے تک دکان بندے ہو جا رہی ہے اس کو کیا رہی ہے ایسے بھی آدمی میں نے بہت زیادہ ہنپرک کیا ہوا ہے آپ سکار جو کریں گے وہ تو کرنا ہوگا تو کیا اس کو ایکشنڈ ہونا چاہیے آٹھ بجے سے بڑھ کے دس بجے آٹھ بجے سے بڑھ کر کے دکانٹ ڈیسیجن لیتا ہے اس کے ساتھ میں ہم لوگ کوئی سوچ کی درکار ڈیسیجن لے رہا ہوگا اور آٹھ بجے دکان بند کرنے کی ٹائمینگ ہے وہ ایکشنڈ ہونا چاہیے اس سے تو کچھ خاص انتر پڑھنے کی رہا ہے ایکشنڈ کری دینا چاہیے کیونکہ لوگ تو یہاں پہ ساڑھ آٹھ نو بجے دکان کھولی رہے اب کو کھولنے پہلے دس بجے دکان بند ہوا کر دیتی ہوا ایسے ہی ہے نا اپنا نام بتا دی رتیق نام وہ یہ اب سرکار جو ڈیسیجن لے رہا ہے کوئی سوچ سمجھ کے ہی لے رہا ہوگا ایسے تو ہم لوگ ابھی آم ناغر کیا ہی بول سکتے اس کے اگینس میں اور آٹھ بجے جو دکان بند رہ رہی ہے وہ کیا ایکشنڈ ہونا چاہیے وہ تو ابھی روک کے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے وہ تو لوگ اپنے حساب سے اب یہ ایکشنڈ کری رہے ہے یہ آٹھ بجے کے جگہ ساڑھے آٹھ بجے ساری دکانیں بند ہوئی رہی ہیں چیز نورمالائز ہو رہا ہے دیرے دیرے اب یہ سیکنڈ ویف کا لے کے جو جنتہ کے در ہے یہ وہ سرکار ہی سنڈے کا جو لوگ ڈاؤن ہے اس کو بھی آٹھ بجے کری دینا چیئے بٹ خیر ایک دن ہم لوگ کو بھی آج کل فری مل رہے وہ بڑی ہی ہے سنچت نہ ہوا سنڈے کو کھلنی چاہیے دکانیں اور جو آٹھ بجے والی جو پرکریہ اسے چینج کر کے جیسے پہلے چل رہی دکانیں اور سی کھلنی چاہیے میرا پواندیپ سنگھ دکان کا نام پنجاب بیس میک دم کیونکہ آٹھ بجے سے لے کے کم سے کم سکم نو ساڑھے نو بری تک کر دے کیونکہ آگے پوزا آ رہی ہے پوزا میں پھر آیا سام کو بھر بھر سام کو ہی ہوتی ہے اس میں پھر کے ہم لوگ نقصان دکان میں ہم لوگ مال بھریں گے مہاکن کو پی مت کہاں سے دیں گے سندے ویکید آکھا ہوں یہ اس کو ختم ہو جانا چھئے اپنا نام بھی میرا نام تک ماندیپ سنگھالی مال کلک ملک